موسیقی اس ٹاپنگ میں ہم ایکچولی سرچ انجن اپنیزیشن کی بارے میں بات کریں گے کہ یہ کیا ہوتی ہے اس کے بعد سے ہمارے یہ کوشش ہوگی کہ ہم اپنے کورس کے مطابق باقی چیزوں کو دیکھیں کہ سرچ انجن اپٹیمیزیشن کے تحت باقی انفرمیشن جو ہم نے انڈرسینڈ کی اور جو مزید ہم انڈرسینڈ کریں گے اس کے لیے ہم نے سٹارٹ کہا کرنا ہے سو سرچ انجن اپٹیمیزیشن یا سی او یہ بیسیکلی ایک پراسیس ہے میں نے پہلے بتایا کہ سرچ انجن اپٹیمیزیشن سمجھنے کے لیے ہمیں تین چیزیں سمجھنے ضروری ہیں جو کہ سرچ انجن اپٹیمیزیشن بھی کہلاتی ہے ہم سرچ پہ بات کر چکے ہیں ہم سرچ انجن پہ بات کر چکے ہیں اور اب سے ہم سرچ انجن اپٹیمیزیشن کے بارے میں بات کریں گے according to the course content اس میں مزید آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے گوگل کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ آپ نے کوئی ایک بک لائیبریری سے لینی ہے اگر آپ لائیبریری سے بک لینا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ لائیبریری میں جائیں گے آپ لائیبریری میں جا کے لائیبریرین سے بات کریں گے اس کو بتائیں گے اپنی ریکوائیرمنٹ کے مجھے کیا چاہیے اور وہ پھر آپ کو ہلپ کرے گا کہ آپ کون سی بک میں کون سی انفرمیشن آپ جو ایکشٹرٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کہاں پڑی ہوئی ہے اسی ایکزیمپل کو لیتے ہوئے اگر آپ گوگل کو انڈرسٹینڈ کریں تو گوگل یا دوسرے سرچ انجن وہ بیسیکلی لائیبریرینز ہیں انٹرنیٹ کے لئے انٹرنیٹ ایک بہت بڑی لائیبریری ہے اور اس میں اگر ہمیں کوئی انفرمیشن چاہیے تو ہم گوگل کے پاس جاتے ہیں اس میں ہم سرچ کرتے ہیں اور سرچ کے گینس گوگل ہمیں رائیٹ انفرمیشن دکھاتا ہے یا باقی سرچ انجن میں رائیٹ انفرمیشن دکھاتے ہیں یہ ساری انفرمیشن بیسیکلی کسی ایک پیرامیٹر کے تحت تحت دکھائی جاتی ہے وہ پیرامیٹر سے مراج یہ ہے کہ کسی ایک خاص آپ سمجھ لیں کہ کرائیٹیریا یا ایک خاص پیٹرن کے تحت ہمیں ایک انفرمیشن دکھائی جاتی ہے اب یہ ہر سرچ انجن کا پیٹرن ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ چونکہ انسان نہیں ہے کوئی سرچ انجن میں ہیومن انوارمنٹ نہیں ہے بنانے کی حد تک ہے لیکن اس کی ورکنگ کی حد تک وہ پروگرامز یا ڈیفرنٹ فارمولاس کے تحت وہ چلائے جاتے ہیں سو ان کو ٹیکنیکل زبان میں الگوریزمز بولتے ہیں اور الگوریزمز کیا ہوتے ہیں بیسیکلی جس طرح میس میں آپ نے سننا ہوا کہ الگوریزمز ہوتے ہیں جو ایک میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کرتے ہیں جس کے مطابق آپ یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کیا چیز بہتر ہے کیا چیز غلط ہے سو جتنے بھی یہ پروگرامز ہیں یہ میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کے تحت چل رہے ہوتے ہیں ان کا الگوریزمز بولتے ہیں یا آپ آسان زبان میں اس کو پروگرامز بھی کہہ سکتے ہیں یہ پروگرامز کیا کرتے ہیں جس طرح سے عام ایک سوپوئیر مختلف کاموں کے لیے بنایا جاتے ہیں تو وہ کام کرتے ہیں اس طرح سے گوگل کے یہ سوپوئیر یا جس سرچ انجن کے یہ سوپوئیر یہ بھی مختلف ایک خاص پیرامیٹر کے تحت ایک خاص فنکشن کے تحت وہ اپنی انفرمیشن کولیکٹ کرتے ہیں اورگنیز کرتے ہیں اور اس کو دکھاتے ہیں جو کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا بھی تھا ہمیں سرچ انجن آپٹیمیزیشنز سمجھنے کے لیے ہمیں ان الگوریزمز یا ان پروگرامز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ جو کیلکولیشنز کرتے ہیں یہ جو چیزیں کیلکولیٹ کر کے ریزرلز دکھاتے ہیں یہ کس بنیاد پر کرتے ہیں یہ دو چیزیں بڑی امپورنٹ ہیں جو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے کیوں؟ کیونکہ یہ الگوریزمز ہر سرچ انجن کے لیے ڈیفرنٹ ہیں یہ مسلسل اپڈیٹ ہوتے ہیں اور یہ مسلسل اپڈیٹ ہونے کے ساتھ مسلسل ایڈوانس ہوتے جاتے ہیں جون جون یہ اپڈیٹ ہوتے ہیں جون جون یہ ایڈوانس ہوتے ہیں ان کی کریکٹریسٹکس بدل جاتی ہیں کریکٹریسٹکس کے مراد کہ خصوصیات بدل جاتی ہیں یہ ڈیفرنٹ طریقوں سے چیزوں کو دیکھنے لگتے ہیں ڈیفرنٹ چیزوں سے طریقوں سے چیزوں کو پیش کرنے لگتے ہیں اور ہمیں being a search marketer ہمیں ایک search engine optimization marketing professional ہونے کے تحت ہمیں یہ understand کرنا ہوتا ہے اور اسی کو ہم apply بھی کرتے ہیں اس سارے process میں ہمیں کچھ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے for example کہ search engines کام کیسے کرتے ہیں جو کہ ہم نے پہلے دیکھا اس کے بعد for example کہ کتنے وہ content کتنا ہے نیٹ کے اوپر اور اس پہ google یا کوئی search engine اس کو کیسے access کرتا ہے پھر وہ اس content کو access کرنے کے بعد crawl کرنے کے بعد کس طرح سے index کرتا ہے پھر کس طرح سے اس کو دکھاتا ہے یہ سارے چیزیں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں لیکن یہ سب چیزوں کا knowledge جو ہے اس knowledge کو gain کرنا اس knowledge کو utilize کرنا اور اس چیز کو سمجھنا ہے کہ یہ ساری چیزیں کیسے چلتی ہیں اور اس کے بعد میں اس کو utilize کرتے ہوئے اپنے website کو بہتر کرنا اپنے content کو بہتر کرنا اس کا نام SEO کہلات اس کا نام SEO ہے یہ ایک process ہے جس کے تعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے content کو اپنی information کو اور اپنی جتنی بھی چیزیں ہم نے marketing کے لئے develop کی ہیں اس کو ہم google کے مطابق یا ان کے algorithms کے مطابق ان کی parameters کے مطابق ہم اس کو ڈھالتے ہیں تاکہ google جو کوشش کر رہا ہے کہ لوگوں کے لئے results آسان بنائے quick بنائے useful بنائے ہم google کے لئے content اپنا آسان بنائے اپنی information accessible بنائے اس کو useful بنائے کیونکہ جتنا ہم google کو help کریں گے اتنا google ہمیں promote کرے گا سو یہ ایک two way process ہے کہ اگر ہم google کے لئے website optimize نہیں کریں گے optimize مراد tuning کر لیں اس طرح سے آپ اپنی گاڑی کی یا motorcycle کی tuning کرتے ہیں کیونکہ وہ performance بہتر کرنے کے لئے اس طرح سے ہم اپنی website کی tuning کرتے ہیں وہ tuning کس criteria پہ ہونے چاہیے کہاں پر کیا کرنا ہے کہاں پر کچھرا فسا ہو ہے کہاں پر اپنے کیسے information بہتر کرنی ہے اس tuning کو technically optimization بولتے ہیں تو ہم جب اپنی website کی optimization کرتے ہیں تو basically ہم یہ کرتے ہیں کہ گوگل کے algorithms یا دوسرے search engine کے algorithms کے مطابق ہم اپنی website کو ڈھالتے ہیں تاکہ گوگل جو دھونڈ رہا ہے اس کو ہماری website پر مل جائے اور جب اس کو آسانی سے مل جائے گا تو وہ آسانی سے دکھا سکے گا اس پورے process کو search engine optimization کہتے ہیں اور ہم پورے course میں یہ سیکھیں کہ وہ کیا کیا پہلو ہیں جس کے تحت google کا algorithm کام کرتا ہے کیا کیا چیزیں دیکھتا ہے اور ان چیزوں کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں کیونکہ جیسے جیسے ہم وہ بہتر کرتے جائیں گے ویسے ویسے ہماری ranking بہتر ہوں گی اور ranking بہتر ہوں گی تو ہم google میں اوپر آنا شروع ہو جائیں گے موسیقی